موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں نورل گراؤنڈ ہے اس میں بھی ایک خصوصی جو طبقی ہے اس نے ادھر قبضہ کیا ہوا ہے یہ بچے ممار ہو گئے ہیں ان کو بخار ہو گئے ہیں بچے بہرے کو پانچ دن ہو گئے ہیں اگر امد کا کوئی آدمی ابھی تک نہیں آیا یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی ممار بھی ہے یا نہیں یہاں اسپیال میں باہر میں کوئی جگہ نہیں ملتی ہے موسیقی 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 تو یہ نکلا دنگی نکلا ہے چھتر کے بہت سے مریض ہیں اس جتنے مریض ہیں یہ واٹر سپلائی اریجا جو ہے جہاں پہ پانی کے اوز ہیں وہاں کے ہیں میں اپرٹرنالی کا رہنہ کر رہا ہوں مدفرواز سے تقریبا یہ یارہ کلی بارہ کلی میں دور ہے ادھر تو گاؤں نے یہ مچھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بچہ مدینا میں اپر چھتر میں پڑتا ہے یہ اپر چھتر میں میرے چار آدمی دو تین بیٹھ رہی ہیں ایک بھائی ہے وہ بھی چھتر میں ملازمت کرتا ہے ان کو سب کو ڈنگی ہو گئے ہیں ڈنگی نے کار نی ہے یہ بچے میں بہار ہو گئے ہیں ان کو بخار ہو گیا بچے بہرے کو پانچ دن ہو گئے ہیں اکومت کا کوئی آدمی ابھی تک نہیں آیا یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی بیمار بھی ہے یہاں ہسپسال میں بھار میں کوئی جگہ نہیں ملتی ہے یہاں پہ تو ڈنگی وارس کی کوئی بیلڈنگ بھی نہیں ہیں یہ تو ان کا مہربانی ہے یہ جو میڈیکل والے ہیں کہ انہوں نے نیچے والے پوری وارڈ خالی کر کے ان لوگوں میں منتقل کیا ہے ان لوگوں کی دن رات جو ہے ان لوگوں کی خدمت کی ان لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے مچھا اکڈینگی لڑا ہے اس کا اتنا ڈنگ ہوتا ہے جیسے کسی نے ملچے نہیں لگا دی ایسا ڈنگ ہوتا ہے اس کا درد شدید ہوتا ہے پھر مجھے ایک افتہ بات اٹھا ایک گہ رہا ہوں اے مہارم کو آسٹر کے نماز پڑھ پڑھ دور مسجد میں کے لئے پھر وہ دور ملے کے لوگوں نے مجھے اٹھا گئے سی ایم ایچ وہ نئے ملے میں امرے دینا نئے ملے میں وہ سامنے ڈیس بینی بگرہ پھینک جاتے ہیں کہ جن میں اس وجہ سے تو باہر ہمارے وہ سامنے ٹنکی اکھلی وہ پانی ورفل ہوتا ہے وہ چلتا رہا ڈا چار دنھوں لگا تار لبائی سے سویرے دے بٹھ ٹھوڑا گابتا ہوں دو دات میں چھوڑ گیاں چیو کھار ہوگیا ٹھیک ہے آیا یہ سا کیا چوتا دن ہی تھی ہے کوی خرب نے ایک نین در نین ہے دیتا سا کینی در نین ہے اے آس پرات پرات ساڑ گیا آئی پوری جہا آتے سا جا نگری کالے جیس میں تقریباً ہزار سے ہزاروں بچے پڑتے ہیں تقریباً تو یہاں پہ آپ گرونڈ کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیا ہے نہ کوئی کھیلنے کی بھی سہولیات ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی ایسا سٹرکچر ہے جو یہاں پہ بچے جس میں کھیل سکیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی بھونڈا کوئی فیسلٹی دے رہے ہیں یہاں پہ کھیلنے کی اس کے علاوہ بہت سارے گرونڈ ہیں مظفر آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں نرل گرونڈ ہے اس میں بھی ایک خصوصی جو طبقی ہے اس نے ادھر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ ادھر نیشنل گیمز ہوتی ہیں نہ کوئی آم بندہ وہاں پہ کھیل سکتا ہے جا کے اس کے علاوہ یہ ہمارا فٹبال کا گرونڈ ہے تو اس میں میتالہ ہی لگا ہوتا ہے جو شام کو کھلتا ہے تقریباً پانچ ایک بجے ادھر بھی وہ فٹبال ہی کھیل جاتا ہے اور وہاں پہ بھی بہت جلسے اور جلوسی ہوتے ہیں صرف یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف گرونڈ میں نہ کوئی گاس ہے نہ کچھ ہے بچے کہاں پہ کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے جس قوم کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپطال بھی بران ہوتے ہیں کھیلوں کے مطلق تو آپ کو سب کچھ پتے ہی ہے یہاں کنبیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کھیلوں کے لیے یہاں کسی طرح کے کوئی حکومت نے کوئی فیسلیٹی نہیں رکھی ہے ترکہ کر سکے راستے میں پتھر ہیں یہ بجلی پڑی ہے یہ پتھر اور بغیرہ کھیلنے کے لیے کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں ہے مسئلہ ہی مسئلہ ہیں یہاں کوئی کھیل ہی نہیں سکتا کیسے کھیلے گا یہاں کھیلنے کی کوئی جگہ ہے حکومت نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا اگر حکومت نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا ہوتا تو یہ کنڈیشن آپ کے سام نہیں تھی کھیلتے ہوئے لڑکے باگتے ہیں نیچے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں پتھروں کے ساتھ لگتے ہیں گرتے ہیں انہیں چھوٹ ہیتی ہے کنڈیشن اس طرح کی سب آپ کے سام نہیں ہے حکومت نے اس طرح کا کوئی اقدام بلکل کیا ہی نہیں ہے پراباد میں جو کہ گراؤنڈ ہیں ان میں تمام کھیلنے کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے بلکل گراؤنڈ کے اچھی صورتحال نہیں ہے گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کوئی گاس نہیں ہے گراؤنڈ میں جو مارے گراؤنڈ ہیں یونیورسٹی گراؤنڈ جیسے کہ یہ ادھر ادھر بھی کرکٹ نہیں کھیلا جا سکتا صرف فٹبار والے ہیں صرف وہ شام کے ٹائم وہ بھی یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے لوگ آپ موالوں میں کھیلتے ہیں آپ نے وہ بھی چھوٹی چھوٹے نن روپے تو اس جگہ پر نہیں ہے جگہ نہیں ہے مظافرہباد میں کوئی مقصود جگہ نہیں ہے کھیلنے کیا لیا اربوں روپے کونکان پہ لگائیں ہمیں دکھائیں پہلے اربوں روپے لگی ہوتے تو یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں اربوں روپے اگر لگے ہوتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپورٹس مین کی کوئی بیزت نہیں ہے یہاں پہ صرف اور صرف کھانے پینے والا صاحب ہے مل جول کے کھاتے ہیں سپورٹس والے اور گلانٹ ٹوریزم وغیر آئیٹو ڈویلپرز ہیں یہ سب مل کر میں آپ کو بتاتا چلو ہمارے لئے کھینوں کے گراؤنڈ بلکل بھی نہیں ہے نہ کچھ بھی ہے یہ گراؤنڈ ہے انہوں نے آگے سے تارے نکاہ کے اس کو بند کر رہے ہیں یہاں سولتے ہیں جو کھینوں کی وہ بہت کم ہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف بس یہ لوٹ رہے ہیں ملکوں کسی طرح بس اثارہ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ابھی کھین اگر جو ایک طلبیلوں میں جو نشے کی آلت میں جو اگر لڑکے کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو وہ کہاں جائیں گے سپورٹ سے ہی کریں تو وہ کہاں جائیں گے وہ نشے کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہمارے زفر آباد میں ادھر اپر ہے یہ ڈگری کالیج کے سامنے ایک یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم کرکٹ کھیلنے جو بھی کرنے لے کے لئے اس کو بھی آپ کے سامنے دیکھیں وہ سامنے سے وہ لگا کے اس کو بند کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہنے ہیں یہاں پہ ہم پارک بنا رہے ہیں اس لئے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ کام آپ اس کو بند نہ کریں اس کو مارے کھیلنے کے لئے اس کو آزاد چھوڑیں آپ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہاں کوئی گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہاں پہ گراؤنڈ ہیں تو وہاں پہ جو بڑے لوگ کھیلتے ہیں ان کو جگہ دی جاتی ہے جو عام لوگ ہیں تو وہ بھی تو کھیلنا چاہتے ہیں جینے کا سب کو آگ کرنا اس جہاں میں کشمیر تو سب کا ہے نا سب کو آگ کرنے کا یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ گراؤنڈ ہے لیکن کسی حال کا نہیں ہے یہاں بھی کبھی کوئی ایک لڑائی ہو گئی تو چار دن پانچ دن پولیس گھومتی رہتی ہے تو پھر کیا کوئی کھیلے گا ڈر سے لڑکے یہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں